بھائی نے لکھا ہار ٹائم بخار دل پر دباؤ کام کرنے کو دل نہیں کرتا بولنے کی بیماری بھولنے کی بیماری کھانا کھا کے بھول جانا کوئی چیز رکھ کے بھول جانا میرے محترم بھائیو اس کا بہترین علاج یہ جتنے لوگوں کو یاد داشت کی کمی ہے کوئی دبائی نہیں کھانی اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے صرف ایک کام کرنا ہے صرف ایک کام کرنا ہے وہ ہے لمبا سجدہ وہ ہے جب لمبا سجدہ کرو گے سارا خون کہاں آئے گا جتنا دماغ کو خون ملے گا بتاؤ دماغ کی جو یاد داشت ہے جو میموری ہے وہ بڑھے گی کے گھٹے گی لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اور میرے محترم بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے میں ڈر جاتی تھی کیونکہ یہ آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی میرے محترم بھائیو کبھی ہمارا ایک سجدہ بھی ایسا ہوا لمبا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ لمبے سجدے میں نہ دو کام کرو ایک کام پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑو سجدے میں کیا پڑو میرے محترم بھائیو ایک درود پڑو گے دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ ماف ہوں گے دس درجات میرے محترم بھائیو جو درود پڑنا بھول گیا نا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور آج ہم نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا درود پڑنا چاہیے نا ہم پڑتے اور دوسرے نمبر پہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں ستر بار توبہ کرتا ہوں کتنے بار توبہ کرتا ہوں اور دوسری روایت میں فرمایا سو بار توبہ کرتا ہوں میرے محترم بھائیو دس منٹ سجدہ کرو اور دس منٹ یا تو نبی صل اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑو یا استغفار کرو یہ بہترین علاج ہیں